بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب و شعبان کی بداتیں اور اس درس کے مقرر ہیں فضلت الشیخ مقصود الحسن الفیزی حفظ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و نشهد ان لا اله الا اللہ و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدنا عبده و رسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا و نذيرا اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله و خیر الهدي محمد صلی اللہ علیه و سلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدع و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشهور عند الله اثنان عشر شهرا في كتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن انفسكم و قاتلوا المشركین کافة كما يقاتلونكم کافة و اعلموا ان اللہ مع المتقین سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت لعليم الحكيم رب شرح لی صدری و يسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی وحل العقدة من لسانی يفقه قولی عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں بدعات ان کی حقیقت ان کے فیلنے کے اسباب اور ضمنی طور پر ان سے بچاؤ کی جو صورت ہے اس سے متعلق ہم اور آپ ایک جامع بیان سن رہے تھے اسی سلسلے سے متعلق مجھے بھی کچھ باتیں کہنے کے لیے حکم دیا گیا ہے جن سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے مقدمے کے طور پر ایک ایسی بات کو ذہن میں رکھ لیا جائے جو ہمارے شیخ کے ایک گھنٹے کی تقریر کا خلاصہ ہے اور اگر اس بات پر غور کر دیا جائے تو میری آگے کی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اور صرف آسانی ہی نہیں بلکہ آپ کے لیے مستقبل میں بدعات کو جاننے اور پرکنے کا ایک اصول مل جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ نے اپنی تقریر کے اندر یہ مختصر طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھی کی دین کامل ہو چکا ہے دین اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے تمام ہوا یہ اب بالکل مکمل ہو چکا ہے اور کسی چیز کے مکمل ہونے کا یہ معنی اور مفہوم ہے کہ اگر اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا جائے پھر بھی غلط ہے اور اگر اس میں سے کوئی چیز کم کرنی جائے پھر بھی غلط ہے اگر اس میں کسی چیز کا اضافہ آپ نے کیا اس کا مطلب وہ چیز مکمل نہیں تھی اس میں سے کسی چیز کو آپ نے کم کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی وہ چیز مکمل طور پر اپنی حالت میں نہیں تھی تو دین اسلام کو مکمل دین مال لینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر نہ تو اب کوئی کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی زیادتی کی جا سکتی ہے جہاں زیادتی کی گئی یہ بھی غلط ہوا اور جہاں کمی کی گئی وہ بھی غلط ہوا اور بجات یہی چیز ہے کہ دین کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ کر دیا جاؤ یہ تو پہلی بات ہے اور اس کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھئے آپ روضہ ہے نماز ہے حج ہے زکاة ہے جتنی عبادت کے کام ہیں ان میں کوئی بھی ایسا طریقہ کوئی بھی ایسی عبادت عبادت کا کوئی ایسا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ طریقہ آ کر ایجاد کیا گیا تو وہ بجات کا طریقہ ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی آپ کے ساتھ فرقائی نہیں ہوگی پہلی چیز دوسری چیز جس کی طرف شیخ صاحب نے اپنے تقریر کے درمیان ہماری اور آپ کی رہنبائی کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی امت کی خیرخواہی کے لئے بڑے واضح تار پر بیان کر دی تم میں سے جو شکس ہمارے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا یعنی اس امت کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اس کلمہ کو پڑھنے والے کے بیچ میں اختلافات ہوں گے اور تھوڑے مڑے اختلافات نہیں بڑھ گی بہت سارے اختلافات ہوں گے اور جیسا کہ شیخ نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھائی کہ امت کتنے اس فرقوں میں بڑھ جائے گی تیہتر فرقوں میں بڑھے گی اور علماء عقیدہ کا یہ کہنا ہے یہ تیہتر فرقیں تو وہ ہیں جو اصولی حیثیت رکھتے ہیں ورنہ ان فرقوں کے زمن میں سیکروں فرقیں پیدا ہوں گے مثال کے طور پر شیعہ فرقیں کو لے لیجئے اس کے بیس تیس سے زائد فرقیں صرف ایک فرقیں کے اندر پیدا ہوئے اب آپ اس ناحیے سے سوچئے کہ کتنا اختراف امت کے اندر پیدا ہوا ایک تیہتر اور پھر تیہتر کے بعد اس کی فروعات اور اس کی شاکھیں نکل لیں شروع ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا طریقہ کیا بیان فرمائیے غور کرنے کی بات ہے آپ نے کیا فرمایا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلْفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَادِيِّينَ من بعدی تم میری سنت اور میرے طریقے کو لازم پکڑے رہنا اور میرے بعد جو ہمارے ہدایت یافتہ خلیفہ ہیں ان کے راستے پر تم لوگ بھی چلتے رہنا یہاں سے ایک اصول ہمیں اور ملا کہ ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ثابت ہو اور خلفہ راشدین کا اس پر عمل نہ ہو وہ طریقہ کیا ہوگا بدعات ہوگا دین کے اندر زیادتی ہوگی وہ گمراہی کا راستہ ہوگا اختلاف سے بچنے کا راستہ وہ نہیں ہوگا ہے بات واضح نا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم میرا راستہ میری سنت میرا طریقہ اور میرے بعد خلفہ راشدین کے طریقے کو اپنائے رکھنا اس کا مطلب کیا ہے کہ خلفہ راشدین کا جو طریقہ ہوگا ان کی جو سنت ہوگی اس سے ہڑ کر کے جو طریقہ اپنایا گیا وہ طریقہ کیا ہوگا بدعات کا ہوگا اگر کوئی ایسا کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہے اور خلفہ راشدین کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عمل کیا ہوگا بدعات کا ہے آئے گا چاہے جتنے سارے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں چاہے پورے ملک کے لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں جیسا کہ شیخ نے اشارہ کیا کہ بدعات کے فیلنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ سواد عظم اور کثرت کو دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں اتنا عمل کر رہے ہیں پھر بھی کیسے غلط ہو سکتا ہے تو یہ وصول لے لینا چاہیے کہ جو طریقہ اللہ کے رسول شل اللہ علیہ وسلم اور خلفہ راشدین کے طریقے کے خلاف ہوگا وہ کیا ہوگا وہ بدعات ہوگا دین کے اندر زیادتی ہوگی شریعت کی مخالفت ہوگی وہ سنت کا بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا یہ دونوں باتیں رہن میں آئی پہلی بات کیا ہے کہ دین کامل ہے مکمل ہے اس میں نہ کم ہی ہو سکتی ہے اور نہ اور دوسری چیز کیا ہے کہ جو طریقہ اللہ کے رسول شل اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو اور خلفہ راشدین کا طریقہ نہ ہو وہ طریقہ کیا ہوگا دین کا طریقہ نہیں ہوگا بدعات کا ہوگا تیسری چیز آئیے اللہ کے رسول شل اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث حتی عمراء بن حسین اور دوسرے صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ خیر الناس قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم بہترین لوگ میرے زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں سب سے بہترین لوگ کون ہیں جو میرے زمانے میں میرے قرن میں ہیں میرے ساتھ ہیں یا میری صدی میں ہیں علیہ اختلاف علماء کے بیان کے مطابق جو میرے ساتھ ہیں یا میری صدی میں ہیں میرے زمانے میں جو زمانے میں ہوں ثم اللذین یلونہم پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تین زمانہ ایسا ہے جس کے اندر ہمیشہ سنت کا غلبہ رہا ہے اور بیداد پھٹتی رہی ہے بیداد پھٹتی رہی ہے اور وہ مغلوب رہی ہے اور وہ تین زمانہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بعد اس زمانے میں بیداد کے سر اٹھانے کو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے جیسا کی بخاری شریف میں ہے کی چند صحابے اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں آپ کے گھر تشریف لے آئے اور آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا تو شاید ام سلمہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ ہے کبھی آپ روضہ رکھتے ہیں کبھی آپ افتار کرتے ہیں رات کا کچھ حصہ آپ نماغ پڑھتے ہیں کچھ حصہ آپ نے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں کچھ حصہ آپ سوتے ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ہلکا سا عمل ہے یہ تو بڑا معمولی سا عمل ہے اپنے گاہ میں رہو گے شہر میں رہو گے تو مشغول رہو گے لہذا جیسے ہمارے یہاں لوگ کے در نکل چلو تاکہ بلکل تمام حلائق سے تمام چیزوں سے قطع تعلق ہو کر کے دین کے کام میں لگ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریف فرمائی اور کہا تم لوگ یہ طریقہ غلط ہے تمہارا یہ طریقہ غلط ہے یہ طریقہ میری سنت نہیں بلکہ بیدات ہو گئے میرا معاملہ یہ ہے کہ میں روضہ بھی رکھتا ہوں افتار بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں اور ہم نے شادی بھی کی ہے فَمَنْ رَغِبْ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جیسا کہ میری سنت سے عراض کیا وہ ہمارے راستے پر نہیں صحابے اکرام نضبان اللہ علیہم کا سمانہ یا تابعین کا سمانہ جیسا کہ آپ نے ایک مثال سنی کہ ایک بیداتی نے سر اٹھایا تو حتی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کیا اس کے ساتھ اس کی کس طریقے سے پٹائی کر دی تو علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے کے تینوں زمانے کے خیر اور بہتر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں سنت کا دور دورہ اور غلبہ رہا ہے اور بیدات مغلوب اور پٹتی رہی ہے اسی لیے بعض حکام جو بساوقات غلطی پر ہوتے تھے غلطی پر ہونے کا میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہر طریقے سے غلطی غلطی پر ان کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بڑی کوتاہیاں بھی رہا کرتی تھی ان سے دین سے متعلق بعض کوتاہیاں اور بعض غلط چیزوں کے صدور بھی ہوا کرتا تھا لیکن دین کے غلبہ کا یہ عالم تھا کہ خالد بن عبداللہ القصری یہ جو اپنے وقت کا بسرا کے اندر گورنر تھا اس شخص نے ایک بدعاتی جاد بن درہم کو لے آیا اور بقرعید کے دن جس نے القدر کی اور جہمیت کی بدعات کو اس قوم میں ایجاد کرنا چاہا تھا امت مسلمہ میں بقرعید کے دن عید کی نماز پڑھی عید العدہ کی اور سب کے سامنے لاکر کہ اسے دبا کر دیا اور کہا اے لوگو تم اپنی قربانیاں کرو میں جاد بن درہم کے آج قربانی کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا ہے یعنی یہ بدعاتی جاد کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں کرتا کہ لوگ سنیں اللہ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یعقیدہ اللہ کلام بھی کرتا ہے لیکن اس کے کلام کر رہے ہیں کیفیت ہو رہی ہے جو ہم کرتے ہیں آپ نے کلام کی اللہ تعالیٰ نے اور وہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بگیر موہ کے بھی بات کر سکتا ہے بگیر کان کے بھی سن سکتا ہے بگیر آنکھیں بھی دیکھ سکتا ہے لیکن اگر ان چیزوں کا ثبوت قرآن اور حدیث میں آ جائے کہ اللہ کی آنکھ ہے تو ہم مان لیں گے کہ اللہ کی آنکھ ہے لیکن ہماری آنکھ کی طرح نہیں ہے تو یہ بیدادی جو پائدہ ہوا ان تمام چیزوں کا انکار کرنا شروع کیا تو خالد بن عبداللہ قصرین نے کیا کام کیا کہ اسے زباہ کر دیا واہن پر تو ان تین زمانوں کے بہترین زمانہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کیا کہ اس وقت سنت کا غلبہ رہا ہے اور بیداد بری طریقے سے پیٹی جاتی رہی ہے تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ تین چیزیں ہیں ان کو ہمیشہ آپ نے سامنے رکھئے پہلی چیز کیا ہے کہ دین مکمل ہے اس میں نہ کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہو سکتی ہے دوسری چیز کیا ہے بتائیے بھول گئے اتنی دیر میں دوسری چیز کیا ہے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کے خلاف اگر کوئی چیز ہے یعنی آپ سے اور آپ کے خلفاء سے اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو اس کا مدف کیا ہے وہ بدعات ہے اسی طریقے سے جس چیز کا وجود تین ان زمانوں میں جن کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے آپ کا زمانہ صحابہ یا تابعین کا زمانہ اور تبعی تابعین کا زمانہ ان زمانے میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ چیز کیا کہلائے گی بدعات کہلائے گی یہ تین چیزیں ہیں اس کو سامنے رکھئے اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں وہ کیا ہے رجب اور شعبان کی بدعات سے متعلق دیکھئے رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں میں قرار دیا ہے جو مہینے حرمت کے ہیں احترام کے ہیں مہینوں کی دادہ دادہ اللہ تعالی نے کتنی ہے تین ہے ہاں ہاں بارہ ہے ہمارے چاہتے ہیں سو نہیں رہے مہینوں کی دادہ کتنی ہے بارہ ہے اور چار مہینے ان میں حرمت کے ہیں کون رمضان شوال ذیقاد اور ذلحج ذیقادہ ذلحجہ محرم اور سفر یہ بھی غلط ہے ذیقادہ ذلحجہ محرم اور رجب یہ صحیح ہے یہ ہاں یہ چار مہینے حرمت کے ہیں ذیقاد ذلحج محرم یہ تین مہینے لگاتا رہے ہیں اور بیچ میں جا کر کہ ایک مہینہ کون ہے رجب کا ہے یہ چار مہینے اللہ تعالی نے حرمت کے قرار دیا ہے یعنی ان چار مہینوں کو اللہ تعالی نے وہ مقام احترام کا دیا ہے جو دوسرے مہینوں کا نہیں ہے اور یہ تعداد بارہ مہینے کی اور ان چار مہینے کی حرمت کی کب سے جلی آ رہی ہے جس دن سے اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اسی لئے عرب کے لوگ جو اپنے کو ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار تھے وہ ان چار مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے ان چار مہینوں میں قتل و غرد غریب نہیں کرتے تھے کسی قبیلے کے اوپر دوسرا قبیلے حملہ نہیں کرتا تھا اور اللہ تعالی کی اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ تین مہینے ذیقات الحج محرم یہ تو حج کے لئے اللہ تعالی نے موقع دیا تھا لوگوں کو حج سے پہلے ایک مہینہ اور حج کے بعد ایک مہینہ یہ تین مہینے اور حج کا مہینہ اور پانچے مہینہ گزر جانے کے بعد لوگوں کو عمرہ کے لئے بھی ایک مہینے کی فرصت تھی تاکہ اتمنان سے آ کر کے اس مہینے کے اندر اس گھر کا یعنی بیت اللہ شریف کا وہ لوگ عمرہ وغیرہ کر سکیں اسی لئے عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں رجب کی بڑی اہمیت تھی جو اہمیت رجب کو حاصل تھی وہ دوسرے مہینے نہیں حاصل تھی کیوں اس لئے ایک ادھر تین مہینے پر جاتے تھے جس میں کافی کشاتگی رہا کرتی تھی اور یہاں آکر صرف ایک مہینے رہا کرتا تھا صرف ایک مہینے رہتا تھا جس کے جو وقت محدود تھا اسی کے اندر لوگوں کو سفر کرنا ہے آنا ہے جانا ہے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنی ہے اور امن اور چمن کے ساتھ امن اور چین کے ساتھ پورے عرب کے اندر سیر کرنا ہے اس لئے ان کے ندیگ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ تصور کیا جاتا تھا علا کل حال رجب کا مہینہ ان چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے احترام کا مہینہ قرار دیا ہے اس مہینے کی فضلت سے متعلق اور اس مہینے کے اندر نیک عمل سے متعلق اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور یہ چیز علمہ کے اتفاق کی بنیاد ترہی اللہ یہ کی یہ مہینہ بھی حرمت کے مہینوں میں سے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ان مہینوں میں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کی اہمیت دی ہے اسی طریقے سے گناہ کے کام کو بھی اس مہینوں میں زیادہ برا قرار دیا ہے اس لئے کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جگہ کے اور مکان کے بدلنے سے کسی نیکی کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے اور برائی کی بھی اہمیت شنانات بڑھ جاتی ہے ہے کہ نہیں کوئی آدمی جھوٹ بولے ورکشاب میں اور کوئی آدمی جھوٹ بولے مسجد میں آکر دونوں فرق ہے نا کوئی آدمی چوری کرے کسی ورکشاب سے اور کوئی آدمی چوری کرے مسجد سے آکر لوگوں کا جوتا تو کیا ہے دونوں برابر ہیں دونوں برابر نہیں کیا؟ اس لئے کہ یہ جگہ محترم ہے اسی طریقے سے کوئی آدمی شراب پیے شوال اور شامان وغیرہ کے مہینے میں اور وہ آدمی شراب پیے رمضان کے مہینے میں تو دونوں کے شنعت اور قباہت کے اندر فرق ہے اسی طریقے سے ہر مہینے میں گناہ کا کام برے ہے لیکن حرمت کے جو مہینے ہیں ان کے اندر گناہ کے کاموں کے شنعت اور بڑھ جاتی ہے اسی لئے اللہ تعطیٰ فرماتا ہے فَلَا تَضْلِمُوا فِيْهِنَّا اَنفُسَكُمْ اِن مہینوں میں اپنے اوپر تم لوگ ظلم نہ کرو اپنے اوپر ظلم کا مانا بھی سمجھ لیجئے کیا ہے کوئی آدمی اپنے کو تھپڑ مارتا ہے کہ اپنے کو پہاڑ پر سے گرا دیتا ہے اپنے اوپر ظلم کا معاملہ کیا ہے یعنی کوئی گناہ کا کام کرے جس کی وجہ سے اس کے اوپر سزا واجب ہو جائے ظاہر بات کوئی انسان چوری کرتا اپنے اوپر ظلم کرتا کیوں اس لئے کہ ہاتھ اس کا کھڑا جائے گا کوئی آدمی نواد نہیں پڑتا اپنے اوپر ظلم کرتا کیوں اس لئے کہ اسے اس کی سزا ملے گی تو گناہ کے کام کرنے کو قرآن اور حدیث میں کیا کہا گیا ہے اپنے اوپر ظلم کرنا یعنی ان مہینوں میں گناہ کے کام تم نہ کرو تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رجب سے متعلق خصوصی کوئی ایسی فضیلت رجب کی یا خصوصی کوئی ایسی عبارت ثابت نہیں ہے جو دوسرے مہینوں کے اندر نہ ہو البتہ شیخ اور اہلِ علم بیٹھے ہیں ایک چیز ہے جو حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتی ہے وہ سنن کے اندر روایت ہے اور متعدد صحابہ اکرام سے اور صحیح روایت ہے سنن ابو دعوت وغیرہ بھی ہے مخنب بن سلیم کی اور دوسرے صحابہ کی کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں آپ نے اعلان فرمایا تھا عرفہ کے میدان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل آخری بات ہے اور آخری پیغام ہے آپ نے عرفہ کے میدان میں اعلان فرمایا کہ ہر گھر والوں پر سال بھر میں ایک قربانی کرنا ہے اور ایک عطیرہ کرنا ہے ایک قربانی کرنا ہے اور ایک عطیرہ کرنا ہے عطیرہ کیا تھوڑی سمیت تفسیر کر دوں عطیرہ اصل میں زمانہ جاہلیت کے اندر رجب کے مہینے میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور کچھ لوگ اپنے بوتوں کے نام پر کچھ لوگ اپنے بابا کے نام پر کچھ لوگ کسی مدار پر ایک بکری یا ایک اونٹ یا ایک جانور دبا کیا کرتے تھے اسے کیا کہتے تھے عطیرہ کہا جایا کرتا تھا جسی کو رجبیہ بھی کہا کرتے تھے اور ظاہر بات شریعت کے اندر غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز دبا کرنا جائے نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے نہ چڑھاوہ چڑھانا جائز ہے نہ چادر چڑھانا جائز ہے نہ مرگا چڑھانا جائز ہے نہ بکری سارا کا سارا کام کہا ہے یہ شرک ہے سارا کا سارا کام کہا ہے یہ شرک ہے چاہے رجب کے مہینے میں کیا جائے یا ربع الاول کے مہینے میں کیا جائے یا ربع الثانی کے مہینے میں بارہ وفات اور گرہمی شریف اور فلا شریف کو کیا جائے جب بھی کیا جائے گا جب غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز چڑھائی جائے گی اس کی نظر مانی جائے گی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو وہ کام کیا ہوگا شرک میں داخل ہوگا اس لئے ایک نقطہ اور بتا دوں بہت سے لوگ اس کے شریک رہے تھے علماء عقیدہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے مثال کے طور پر وہ وزیر ہے منشٹر ہے یا جج ہے آپ نے اس کو دعوت دی یا وکیل ہے یا دسٹرک میشٹریٹ ہے یعنی کوئی بھی آدمی ایسا شخص ہے جس سے آپ کی کوئی غرض وابستہ ہے آپ کے پاس مہمان کے طور پر آتا ہے اب آپ اس کے لیے مرغہ یا بکرہ زباہ کرتے ہیں آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اور آپ کا جی بھی نہیں کر آج زباہ کرنے کے لیے لیکن سوچتے ہیں کہ اگر آج ہم نے اس زباہ نہیں کیا اس کے لیے تو میرا کام نہیں ہوگا علماء کہتے ہیں یہ بھی شرک میں داخل ہے کیوں اس لیے کہ تم نے مہمانی کی نیت سے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے جان مردبہ نہیں کیا اگر جان اللہ کے نام مردبہ کیا ہے لیکن تمہارا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا نہیں ہے کس کو خوش کرنا ہے اس انسان کو خوش کرنا ہے اس لیے ایک چیز کیا داخل ہوگی شرک کے اندر داخل ہو جائے گی اس لیے شرک کا معاملہ بڑا نازک ہے بڑا کمبھیر ہے اور بڑا باریک ہے اس سلسلے میں اچھی طریقے سے معلومات حادل کرنا چاہیے آپ غور کریں اس بارے میں کتنے لوگ اس مصیبت و شرک کے اندر گرفتار ہیں بلکہ عمومی طور پر جن کے پاس اس قسم کے بڑے لوگ آتے ہیں وہ عمومی طور پر اسی نیت سے جانور دباہ کرتے ہیں یا مردبہ کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنا مقصد اگر وہی پر آپ کی نیت ہو ایک محترم آدمی آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنے ابو دعود میں فرمان ہے کہ یا عائشہ تو انزل الناس منازلہم اے عائشہ لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو ایک عام آدمی آیا اس کی مہمان نوادی صرف گوش سے کر دی جائے یہ اس کا مقام ہے اور ایک بڑا آدمی آیا اس کی مہمان نوادی کے مناسب کیا چیز ہے مرغہ اور بکرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے کہ اللہ نے ممان نوادی کا حکم دیا ہے آپ وہی جانمر دبا کریں تو اس پر آپ تو سواہ ملے گا لیکن آپ یہ کریں کہ بھائی اگر دبا نہیں کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا اور میرا فلا کام جو ہونے والا ہے وہ رک جائے گا تو یہی چیز کیا ہو جائے گی شرک کے اندر داخل ہو جائے گی تو بات نکلی تھی وہاں سے کہ رجبیہ سے متعلق اللہ کے رسول شلاللہ نہیں سہا دمانے جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں ایک بکری یا ایسا جانور دبا کرتے تھے اور اس کے اندر بیدات یہ پیدا کر دیئے تھے کہ وہ جانور بتوں کے نام پر لے جاتے تھے اور اسی پر اس کا کھون بھی گرائے کرتے تھے جس طریقے سے آج لوگ سال پر بکرا اور مرگا پالے رکھیں گے جب عرص کا دمانہ آئے گا تو لے جا کر وہاں پر دبا کر دیں گے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے یہ وہی جاہلیت کی سنت ہے جسے آج ہم زندہ کر رہے ہیں اور یہ شرک کے اندر بلکہ بساوقات شرک اکبر میں داخل ہے اگر یہ جانور اس کے نام پر چھوڑا گیا ہے اور وہاں لے جا کر اس کو خوش کرنے کے دبا کیا جاہا ہے یہ چیز شرک اکبر میں داخل ہو جائے گی تو زمانے جاہلیت کے لوگ یہ کام کیا کرتے تھے حالانکہ ایک بکرا دبا کرنا اللہ تعالیٰ کے نام پر ہو اور غریبوں پر تقسیم کر رہا ہو چاہے جس مہینے کے اندر ہو یہ چیز کیا ہے ثواب کا کام ہے تو اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہر گھر والوں پر سال بھر میں ایک قربانی اور ایک عطیرہ ہے اور نسائی شریف کی ایک روایت میں آپ نے کیا فرمایا العطیرہ حق عطیرہ کیا ہے حق ہے یہاں سے یہ مسئلہ استمباد کیا جا سکتا ہے البتہ آپ لوگ ابھی سوال لکھ لیں اور شاہ کے پاس بھیجنے کے نماز کے بعد کہ کہاں تک ہے الحدیث کی بنیاد پر بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے اس کی رضا مندی کے لئے رجب کے اندر کوئی آدمی کوئی ایسا بکرہ جانور دباہ کرتا ہے اور اسے غریبوں پر تقسیم کرتا ہے تو یہ چیز بدعات میں داخل نہیں ہوگی بلکہ حادث یہ چیز ثابت ہے اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے بعد آثار سے پتا چلتا ہے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں حضرت عبداللہ مسعود کہ یہ لوگ رجب میں بساوقات عمرہ بھی کیا کرتے تھے لیکن یہ نہیں کہ صرف رجب ہی میں کوئی آدمی عمرہ کرے یہ ایسی چیزیں ہیں جو علماء کے اقوال سے میرے سامنے رجب کی کسی بھی حریصہ سے کسی بھی قسمی کی خصوص سے متعلق آئی ہیں اس کے روا باقی چیزیں جو رجب سے متعلق بیان کی جاتی ہیں اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں مثال کے طور پر جیسے شیخ نبی ایک نماز کی طرف اشارہ کیا کہ رجب کے اندر کچھ لوگ مخصوص نماز پڑھتے ہیں اور وہی نماز پندرہ شعبان کو ہی پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں صلاة الرغائب کہا جاتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں کم سے کم یہ بھی دات ہے بھی تو پھیلی ہوئی نہیں ہے چند مخصوص لوگوں کدر محصور ہو کر کے رہ جائے گی اور اللہ کا رہے کہ اور محصور ہو جائے اللہ کا رہے کہ بلکل زمین دوست ہو جائے وہ اس کا کہیں پتہ نہ چلے اس بیدعات کا اور یہ بیدعات چار سو پینسٹھ کے بعد ایجاد ہوئی ہے اس سے پہلے صلاة الرغائب نام کی کوئی چیز کسی کتاب کے در نہیں ملتی تھی اب آپ اس بات پر غور کر لیجئے ایک دین کامل ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھی اور خیر القرون میں یہ چیز نہیں پائی جا رہا تھی اس کا مدف صلاة الرغائب کیا ہوگی بیدعات ہوگی دوسری بیدعات جو آج بڑی مصیبت یہ ہے اور بڑی مشکل یہ ہے کہ فیلتی جا رہی ہے اور بعد ہماری ان جماعتوں میں فیلتی جا رہی ہے جو لوگ دین کی تبلیغ کے اندر بڑے سرکرم نظر آتے ہیں بعد لوگ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ معرات کی جو شب ہوتی ہے اس کے اندر جا کر کے عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے دن کا روضہ رکھتے ہیں معرات کی جو شب ہوتی ہے اس دن جا گئیں گے اور اس دن اس رات کو جا گئیں گے اور اس دن کو روضہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور تابعی سے اس کی کوئی بات ثابت نہیں ہے اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہئے کہ نعوذ باللہ من ذالک معرات کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہمارا یہ یقین ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے فضائل میں سے آپ کی ایک فضیلت ہے اور آپ کے بڑے موجزات میں سے ایک بہت بڑا موجزہ ہے جیسا کہ پچھلے دنوں میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معرات سے متعلق بات فضیلت اور پہشارہ بھی کیا پہلی فضیلت آپ کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے گفتگو فرمائی لیکن کہا ساتھ میں آسمان پر اس سے بھی آگے بلا کر کے اور یہ مقام کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہوا ہے کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہوا ہے اور دوسری فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جب رات ختم ہونے لگی اور فجر کا وقت آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اٹھایا جہاں جس شکل میں اٹھایا ہو روح کے ساتھ جسم کے ساتھ ہمیں اس کی قیفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ حدیث میں ہے کہ تمام انبیاء آپ کے پاس لائے گئے اور آپ نے ہر ایک کی امامت فرمائی کتنے لبیوں کی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی آپ نے امامت کی آپ کی چھوٹی فضیلت ہے کسی دوسرے کو فضیلت حاصل نہیں ہے اور یہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار اگرچہ مکہ کے مشرقین نہیں کر رہے تھے اگرچہ طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر برسائے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اے محمد اللہ مسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ کا مقام تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے اور وہاں پر جو انبیاء موجود ہیں اللہ نے انہیں مقام دیا ہے وہ انبیاء بھی آپ کی نبوت کا اور آپ کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں یہ معمولی فضیلت تھی لیکن کسی چیز کے افضل ہونے کا یہ مفہوم قطعن نہیں ہے کہ اس دن کو عبادت کا دن قرار دیا جائے اللہ سبیل المثال جمعہ کا دن ہے بہت سے علماء کے ردی کہ عرفہ کے دن سے بھی افضل جمعہ کا دن ہے لیکن خصوصی طور پر جمعہ کے دن کا روضہ رکھنا جائز ہوگا نہیں جائز ہوگا ہے کہ نہیں ہے خصوصی طور پر جمعہ کی راج کو جا کر عبادت کرنا جائز ہوگا حالانکہ کوئی کہے تو بہت مبارک دن ہے ہم روضہ رکھیں گے اس دن لیکن اللہ کے رسول صاحب چونکہ مناہ فرمایا ہے آپ نے کیا فرمایا جمعہ کی راج کو عبادت کے لئے خاص نہ کرو اور نہ جمعہ کے دن کو روضہ کے لئے خاص کرو لہذا معلوم یہ بات ہونی چاہیے کسی چیز کا افضل ہونا الگ مانا ہے اور اس کی مناسبت سے کسی عبادت کو خاص کرنا یہ الگ معاملہ ہے لیت المغراج اور عسرہ یہ بڑی مبارک رات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لیکن ساری امت کے لئے بڑی افضل ہے بڑی مبارک ہے پانچ وقت کی نمازیں فرد ہوئیں اور پچاس نمازوں کا ثباب آپ کو دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا کہ آپ کی امت کے تمام لوگ جو گناہ کا کام کرتے ہیں اگر استغفار کریں تو ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں ہے کہ نہیں اسی رات تو ملی ہے امت کو یہ چیز حتی عبداللہ مسعود کی روایت ہے اور ایک چیز ملی تھی کیا سورہ بقرہ کے آخر کی دونوں آئت ہیں تو افضل بھی ہے مبارک بھی ہے سب کچھ ہے لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جا کر بات نہیں کیے لہذا میں بات نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مسلحت ہے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا بات صحیح ہے نا حالانکہ مسلمان سیکڑوں کی تعداد میں موجود تھے اور آپ ہجرت کے بعد دس سال سے زائد زندہ رہے لیکن یقینی طور پر تاریخی اعتبار سے اور حدیثی اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اسرہ اور میراج کس رات کو پیش آئی اللہ نے اسی رہے بھلا دیا ہے لوگ اسے بدات کا ذریعہ نہ بنا لیں کوئی بھی سیرت کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے الرحیق المقتوب اس کے اندر اسرہ اور میراج کے حادثہ اور واقعہ کب پیش آیا ہے چھے اقوال نکل کیے ہے گی نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کس یقینی طور پر کس تاریخ کوئی اسرہ اور میراج کا واقعہ پیش آیا اللہ نے اسے امت سے چھپا لیا ہے نہیں معلوم ہے کسی تاکہ لوگ اسے بدات کا ذریعہ نہ قرار دی اور اس مہینے میں جو ایک بہت بڑی بدات ایجاد کی جاتی ہے بلکہ اسی بدات سے جانا ہی جاتا ہے وہ کیا ہے رجب کا کوندہ یہ کس تاریخ منایا جاتا ہے جی بتائیں بائیس رجب اور کس لیے مناتے ہیں ہی بتاتے ہیں نہیں مناتے ہیں کس لیے ہیں امام جعفر کے عیسالِ ثواب کے لیے امام جعفر صادق امام جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو انش ہے جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ایک سو آتالیس میں ان کا انتقال ہوا ہے اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں سیر اور تاریخ کتابوں میں جعفر اور صادق کے نام سے جانا جاتا ہے جعفر اور صادق کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا انتقال ایک سو آتالیس کے اندر ہے اور کس مہینے میں ہے کس مہینے میں ہے رجب کی مہینے میں نہیں ہے نہیں رجب کے مہینے میں شوال کے مہینے میں تاریخ کی کتاب اٹھائیے ایک تاریخ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں ابن خلقان کتاب کیا نمش ہے صیرت پر جو ہے وفیات العیان وفیات العیان اس کے اندر اٹھا کے دیکھ لیے سراحت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ شوال 143 میں ان کا انتقال ہوا اب سوال یہ پیدا ہوا انتقال تو ہے شوال میں اور آپ اس سالے ثواب کا کام کب کر رہے ہیں ان کے رجب نے تین چار مہینہ پہلے ہی کر لے رہے ہیں آتا کہ جلدی کھانے کو مل جائے وہ ہمارے شیخ نے بات کہی نا کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بھی داد جو ایجاد کی ہے لوگوں نے تاکہ کھانے کا ایک دریہ ہو جائے اور بدقسمتی ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایجاد ہو گئی حتیٰ کی جن راتوں کی فضیلت ثابت ہے ان راتوں کو عبادت کے وجہ انہوں نے کھانے کی رات بنا لیا ہے جیسے لیلت القدر کو دیکھئے مٹھائیاں ہوتی ہیں سوئیاں پکتی ہیں سارا کا سارا کام ہوتا رہتا ہے جمعی رات ہے فضیلت کی رات ہے لیکن جمعی رات کی روٹی ضرور چاہیے اس لئے کھانے کا کنے کوئی ضریعہ ہونا چاہیے تو جہاں پر کھانے کا ضریعہ آ جائے وہاں پر آپ یقینی طور پر جان لیجے کہ یہاں دال میں کالا کچھ ضرور ہے کوئی ملاوٹ اس کے اندر ضرور آئی ہے تو عرض کرنے کا مصدر رجب کا کونڈا جو ہے جو امام جعفر کے نام سے کیا جاتا ہے تاریخی اعتبار سے نہ تو امام جعفر رحمہ اللہ کی پیدائش رجب کے اندر ہے اور نہ ہی ان کی وفات ہے بلکہ بعد تاریخ نگاروں نے تو یہ لکھا ہے کہ رجب کے کونڈے کی بیجات سب سے پہلے ہندوستان سے شروع ہوئی ہے اور حقیقت بھی یہ ہے آپ عرب دنیا میں بیجات نہیں پائیں گے شاہے عرب دنیا میں بیجات نہیں پائی جائے گی کہیں پتہ لگا لے آپ کسی سے بھی رجب کے کونڈے کی بیجات وہ نہیں جانتے کہاں پہ رجب کے کونڈے کی بیجات ہندوستان سے پیدا ہوئی ہے اور اس وقت جب مغل خاندان کی پکڑ پبلک پر کم ہونے لگی ہے اور شعیت نے ہندوستان کے اندر زور پکڑا ہے شعیت نے نوابوں نے زور پکڑا ہے تو اس وقت یہ بیجات ہندوستان کے مغربی یوپی رامپور کے علاقے سے تقریباً ایجاد ہوئی ہے اور اردو کا ایک مشہور شاعر امیر مینائی نے یہ بیجات ایجاد کی ہے اور اس کے ایجاد کی وجہ بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا انہو کا انتقال کب ہے رجب کی مہینے لے اس لئے اس خوشی کے اندر ان بدبختوں نے یہ بیجات ایجاد کی اور سنیوں کے اوپر لاکت ہوب دی تاکہ سنی جس کو اپنا امام مانتے ہیں اپنا خلیفہ مانتے ہیں اسی کے انتقال پر خوشی منائیں اور آج ہم بڑی خوشی سے مانا لاتے چلے جا رہے ہیں اس تفصیل طرف میں نہیں جانا چاہتا اور دوسری کے رضب کے کونے اس لئے کی بات درمیان میں رہ جائے گی آگے والی بات آتی ہے شعبان سے متعلق شعبان ان مبارک مہینوں میں سے ہے جس مہینے کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیا کرتے تھے حتی کی حضرت انس بن مالک حضرت عثمہ بن زین حضرت ام سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان تمام لوگوں کی روایات کا خلاصہ یہ ہے بخاری مسلم تمام کتب حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سرد سے شعبان کا روضہ رکھتے تھے کیا دوسرے مہینے کو روضہ نہیں رکھتے تھے حتی کی حتی ام سلمہ کی روایت یہ ہے کہ بسا عقاد آپ پورے مہینے شعبان کو روضہ رکھ جائے کرتے تھے اور جب حضرت عثمہ نے سوال کیا انسیب شریف کی روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جس کا سرد سے شعبان کا روضہ رکھتے ہیں کسی دوسرے مہینے کا روضہ نہیں رکھتے ہیں تو آپ نے کیا بیان فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو دو مبارک مہینوں کے بیچ میں آتا ہے مبارک مہینے یہ میری طرف سے اضافہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جو دو مبارک مہینوں کے بیچ میں آتا ہے کس میں رمضان میں اور رمضان کے اور رجب کے رمضان میں لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں اور رجب کو بھی لوگ احترام کی حیثیت دیتے ہیں حافظ ابن حجر نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ گویا کی لوگ رجب کے مہینے بھی روضہ رکھتے تھے آپ نے کیا بیان فرمایا یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے جس مہینے میں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس مہینے میں کثرت سے عبادت کروں تاکہ ہمارے عامال اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں پیش ہوں کہ میں روضے سے ہوں اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے بندوں کا سارلہ وجہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے کال مہینہ شعبان کا مہینہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں سنت کا کام کیا ہے کثرت سے روضہ رکھنا ہو اور وہ حدیث جسے علماء البانی رحمہ اللہ حافظ ابن حجر اور دوسرے بہت سے علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے سرن نمازہ وغیرہ کے اندر ترمیدی شریف میں ہے کہ شعبان کی پندرہوی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے اور مشرق اور مشرحین کے علواء سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اس حدیث کی صحت علماء کے ندک مختلف بھی ہے لیکن اگر صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ دو اور اہم کام اس مہینے کے ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں وہ کیا ہے آپس کے اختلاف کو دور کیا جائے ایک بھائی کا بھائی دوسرے بھائی کا کینہ اپنے دل کے اندر نہ رکھے کیوں اس لیے کہ اگر کینہ رکھا تو اس مبارک مہینے میں اس کی مقفلت نہیں ہو پائے گی اور دوسری چیز یہ ہے شرک سے بھی دور رہا جائے چھوٹا شرک ہے تو بڑا شرک ہے تو کھلا شرک ہے تو ظاہری شرک ہے تو ہر قسم کا جو شرک ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے تو یہ اس مہینے کا مبارک کام ہے کونسا کام کسرہ سے روضہ رکھا جائے اور دوسرا آپسی اختلاف کو انشقاق کو فوٹ کو جس کی اس وقت امتِ مسلمہ حتیٰ کی ایک ساتھ کام کرنے والے ایک روم میں رہنے والے ایک مجلس کے اندر بیٹھنے والے دو بھائی آپس میں رہتے ہیں لیکن دونوں کے دل ایک بوسرے سے ملے نہیں رہتے ہیں حتیٰ کی بسا عوقات ایک اسٹیج پر تقریر کرنے والے رہتے ہیں پھر بھی دونوں کے دل ملے رہے ہوئے نہیں رہتے ہے کہ نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نادل ہوگی ایک کام کریں دعوت کا کام وہ بھی کرتا ہے دعوت کام وہ بھی کرتا ہے تبلیغ کا کام وہ بھی کرتا ہے تبلیغ کا کام وہ بھی کرتا ہے لیکن دونوں کے دلوں کے اندر اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور راسمان کے بیچ میں فاصلہ ہے اور اگر بیٹھائیے دونوں کو کہ آپس میں بیٹھ کر مسئلے کو حل کر لیں تو معاملہ آر بگڑتا چلا جاتا ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام ایک دوسرے کے اوپر تحمت ایک دوسرے کے بارے مددنی معاملہ دور تک پھرتا چلا جاتا ہے حالانکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب علاقہ مفرد میں نقل فرماتے ہیں کہ بندوں کے نعمے عامال جمعہ راج کو اور سمار کو بندوں اللہ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں اللہ تبارک تمام لوگوں کو ماف کر دیتا ہے مگر وہ شک جو اپنے بھائی کا کینہ اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ تبارک کیا فرماتا ہے چھوڑ دو ان کو کنارے کر دو ان کا معاملہ کنارے کر دو یہاں تک کی دونوں آپ اپنے صلاح کر لیں تو یہ مبارک مہینہ جو آنے والا ہے یہ ہمارے آپ کو درس عمل دے رہا ہے صلائع عام ہیں ان لوگوں کے لئے جو اپنے بھائیوں کا کینہ اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں چاہے عامی ہے تو چاہے عالم ہے تو چاہے جائل ہے تو چاہے مولوی ہے چاہے جو کوئی بھی ہے کہ اپنا محاسبہ کرے اپنے ماضی کو دیکھے کہ یعنی کس بنیاد پر میں اپنے بھائی کا کینہ اپنے دل میں رکھ رہا ہوں اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے عدب المفرد کے اندر ایک روایت نکل کی ہے اور ایک واقعہ نکل کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کا کہ وہ ایک مجلس میں درست دے رہے تھے اور کہا درست شروع کرنے سے پہلے درست شروع کرنے سے پہلے کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ اس مجلس میں اگر کوئی شک رشتے داری کو توڑنے والا اپنے بھائی کا کینہ رکھنے والا ہے تو نکل جائے اس مجلس سے اور جب تک نہیں نکلتا میں اللہ کے رسول کا پیغام نہیں سناتا ہوں اس کو اللہ کے رسول کے حدیثیں نہیں سناتا ہوں یہاں تک کہ ایک شک نکل کر کے گیا اپنی کھالا یا اپنی فوفی کے پاس اور معذرت چاہیے اس کی فوفی نے کہا کہ بیٹے اتنی دین سے تم ہم سے دور ہو ناراض ہو آج وجہ کیا ہے کہا اللہ کے رسول کے صحابی نے یہ بات کہی ہے کہا ٹھیک ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا لیکن جا کر پوچھا ان صحابی سے انہوں نے ایسی بات کیوں کہی ہے مجلس کی خاتمے پر اور سخصہ آ کر کے پوچھتا ہے تو ہتے بہرین میں کیا جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان مجلس والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نادل نہیں ہوتی جس مجلس کے اندر کوئی کینہ پرور و نسیداری کو توڑنے والا موجود تو امت مسلمہ پر اللہ کی رحمت کیسے نادل ہوگی جتنی لمبی لمبی دعائیں کی جائیں جتنا رویا جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے لیکن جب تک اپنے دلوں کو نہیں ساب کیا جاتا اپنے دل سے بھائی کا کینہ نہیں نگالا جاتا ایک کام کرنے والے ایک مجلس میں بیٹھنے والے ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے ایک ساتھ سبانت کر کھڑے ہونے والے ایک اللہ کی دعوت دینے والے ایک رسول کا پیغام پہنچانے والے دولوں کے در اتنی دوری ہے اتنا دمین اور آسمان کی دوری ہے ان سے کبھی مزاج ملا ہے نہ دل ملا یہ اتفاق ہے کہ وہی ہم نشی رہے ذہنوں کا فاصلہ ہے جب فاصلہ مشیر وہ ہم خیال ہو نہ سکے ہم نشی رہے یہ ہے ہمارا حال تو یہ مہینہ مبارک مہینہ شابان کا جو آ رہا ہے یہ ہمیں دعوت عمل دے رہا ہے کہ ہم تین چیزوں کی طرف خصوصی طرف پر توجہ دیں پہلی چیز کیا ہے کسرہ سے روضہ رکھیں اور کسرہ سے روضہ رکھنے کی جو فضیلت ہے ہمیں ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں دوسری چیز شرک سے دور رہیں خواہ چھوٹا شرک ہے خواہ بڑا شرک ہے اس لیے کہ شرک کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا چھوٹا شرک ہے یا بڑا شرک ہے اللہ اس کے اوپر گریفت کرے گا اور پکڑ کرے گا اور تیسری بات کیا ہے اپنے دل سے اپنے مسلمان بھائیوں کا کھینہ نکال دیں تو یہ اس مہینے کی فضیلت سے متعلق یہ بات تھی اب یہ دیکھیں اختصار کے طور پر اس مہینے میں بدعات کیا کیا ایجاد کر لی گئی اور وہی تین وصول جو ہم نے شروع میں رکھے ہیں ان تفسیر کو بنے رکھوں گا تین وصول کو سامنے رکھے ہیں کیا یہ چیزیں اس سے پہلے پائی جاتی تھے اگر نہیں پائی جاتی تھے صحابہ اکرام کے دمانے میں تھی حدیثوں کے اندر موجود ہے خلال قرون میں اس کا وجود تھا قطعن یہ چیزیں نہیں تھیں پہلی چیز تو کیا ہے آتش بازی پٹاکے کھوڑنا دیکھ لیجئے دکان والے لا کر کے اپنی دکانہ سجانا شروع کر دیں گے ابھی سے ہندوستان اور پاکستان کے سعودیہ بھی شروع ہو گیا بدقسمتی سے یہ چیز سعودیہ بھی شروع ہو گئی امت کا پیسہ جہاں لوگ اس امت کے اندر ایسے ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جب جانور دباہ کیا جانا شروع ہوتا ہے تو بچے اس کا خون لے لکھ لے اپنا پیان لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ اس خون ناپاک خون کو نجس خون کو پی کر کے اپنی بھوک بجائے وہاں پر ہمارا یہ حال ہے مسلمانوں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا پیسہ ہم آتش بازی کے اندر اڑا دیتے ہیں جبکہ یہ ایسی چیز ہے جو خیر القرون کے اندر کہیں نہیں پائی جاتی تھی اور یہ بدعات مسلمان ہندوستان کے اندر ہندووں سے آئی ہے اور غیر ہندوستان مجوسیوں سے بدعات آئی ہے اس لئے کہ ہندو دیوالی مناتا ہے مسلمان شوہ برات منانا شروع کر دیا بلکل دیوالی کی نقل ہے اور اگر دیوالی میں جو جو کام ہوتے ہیں اور جو جو عقیدے پائے جاتے ہیں اس پر آپ اگر نظر کریں تو مکمل طور پر آپ کو شابان اور شبرات کے مہینے میں آپ کو نظر آئے گا اچھے اچھے کھانے پکانا دیوالی بھی پکاتے ہیں دیوالی کے اندر بھی اپنے پرکھوں کا کھانا پکا کر کے رکھتے ہیں اور مسلمان بھی اپنے بدرکوں کا فاتحہ کرتے ہیں دو مہینہ چار مہینہ چھے مہینہ جائے کوئی بھی مر گیا ہو اس کی مغفرت کا لوگ اندار کرتے ہیں کبھی اس کی مغفرت نہ ہو بھی اٹھ کر رہنے دو اس کو ابھی اسے لٹ کر رہنے دو شابان کا مہینہ آئے گا تو اس کے نام سے کچھ دے دیں گے تو وہ چھوڑ جائے گا ارے خیر خواہی تو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مراہم اس کا چھڑکارہ کراؤ اللہ دوارہ کوتالہ سے اس کے لئے دعا کرو اس کے لئے صدقہ اور خیرات کرو اس کا قرد عدا کرو اس کے اوپر جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ عدا کرو یہ کیا ہے کہ شابان تک اسے لٹکائے ہوئے ہو تم اللہ کے عداد کے حوالے کیے ہوئے ہو اس کے بعد چھوڑکارہ دلاؤ گئے تو جس طریقے سے ہندو دیوالی کے موقع پر اپنے پرکھوں کے کھانا کراتے ہیں اور مردوں کی عید کہتے ہیں اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی یہ عبیدات اپنی قوم کے اندر اور اپنے اندر ایجاد کر لی تو ہندوستان میں یہ عبیدات مسلمانوں نے ہندو سے لی ہے اور غیر ملکوں میں یہ عبیدات کہاں سے لی گئی ہے مجوسیوں اور آتش پرشتوں سے اس لئے کہ وہ لوگا آپ کی اہمیت دیا کرتے تھے اسی طریقے سے بہت سے علاقے میں اگر شابان کا نام آتا ہے تو ایک چیز کا اور صور فوراں دوڑ جایا کرتا ہے ایک چیز کا تصور وہ کیا ہے حلوہ صحیح کہا ہے حلوہ کا ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ حلوہ کا تعلق ہی شابان سے ہے جس طریقے سے سوائی کا تصور کب سے ہے عیدوں سے عید کا تصور آیا کہ قسم کسم کی اور طرح طرح کسی ہوئیوں کا تصور انسان کے ذہن میں آ جایا کرتا ہے اسی طریقے سے حلوے کے جہاں تصور آیا قسم کسم کے رنگ برنگے گیلے پیلے کالے گورے ہر قسم کے حلوہ تصور انسان میں آ جایا کرتا ہے انسان کے ذہن میں آتا ہے حتی کی یقینی طور پر بعض جگہوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بساوقات عورتیں اپنا زبر گروہ رکھ کر کے حلوہ برانے کے لئے سامان لے کر کے آتی ہے اور ہم نے ایک شخص ہے جس کے گھر کا واقعہ ہے سنا کہ بساوقات حلوہ شابان میں پکتا ہے اور کھایا کب تک جاتا ہے محرم کی دسویں تاریخ تک رہا بتائیں کتنا حلوہ پکایا جاتا ہوگا یہ کیا چیز ہے وہی حلوہ پوری جو ہندووں کی ہے وہی رسم ہم نے اپنے ہاں ایجاد کر لی شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی اس کا تصور نہیں ہے بدقسمتی سے ہمارے کھانے والے مولوی جب کوئی بینات ایجاد کرتے ہیں تو اس کی کوئی نکوئی دلیل ضرور سوچ لیا کرتے ہیں اس لیے کہ عام لوگوں کو قائل کرنا ہے نا اور ضروری ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام سے ہو تاکہ لوگ سے آسانی زمان بھی لیں ہے کہ نہیں ہے یہ ضروری سمجھتے ہیں وہ اس لیے حلوہ پوری کے بارے میں کیا کیا کہ رہے بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دندانے میں مبارک شہید ہو گئے تھے اور آپ کو سخت چیز کھانے میں تھوڑی سے تکلیف ہو رہی تھی تو حضرت فاطمہ نے آپ کے لیے حلوہ پکایا تھا تو آپ نے حلوہ کھایا تھا اسی مناسبت سے اسی یاد کو تضا کرنے کے لیے ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں لیکن جہاد کے لیے تو یاد نہیں تضا کرتے ہیں دات روانے کے لیے تو یاد نہیں تضا کرتے ہیں مسلمان مجبوروں کی مدد کرنے کے لیے تو نہیں کہا کے مڑتے ہیں صرف حلوہ کھانے کے لیے بڑی تذیر سنت کو یاد کر لیا جبکہ اس کا تعلق اس حادثے سے کوئی آئی نہیں تمام سیرت کتابیں اٹھا کر دیکھ لیے یضوے وحد کے سمن کس مہینے پیش آئی تھی شوال میں تھی وہ شابان میں تھی لیکن چونکہ عوام ہیں ان کو تاریخ کا پتا نہیں ان کو سیرت کا پتا نہیں ہے ان کو اللہ کے رسول کے طریقے کا پتا نہیں ہے اس لیے جو بات کہیں گے وہ مان لیں گے اور ما شاء اللہ انہیں کہنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے مشاعروں پر چھا جاتے ہیں وہ گھٹا کی طرح غزل سناتے ہیں گاگا کے جو لطا کی طرح ہے کہ نہیں ہے تو جو نصر کے اندر کووالی گاگا کر کے سنائیں گے اور جھوٹے موٹے قصے ظاہر بات لوگ ان کی بات آسانے تو مان بھی لیں گے اتنا بڑا مول ہوئی ہے اتنا بڑا عالم ہے وہ کہیں غلط تھوڑی کہے گا لیکن حقیقت کے میدان میں آؤ کودو دیکھو اس لیے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اسی ظلفی میں ایک کیسٹ آئی ہے اندوستان سے اور جن لوگوں نے سنیا انہوں نے ہم سے بتایا کہ ایک مولوی بھیمنڈی میں تقریر کرتے ہوئے کیا کہتا ہے خدا کا شکر ہے تم لوگ جاہل ہو اس لیے کھر پہل ہو گے تو ہمارا پول کھل جائے گا خدا کا شکر ہے تم لوگ جاہل ہو ورنہ سارے کے سارے وہاں بڑے بن جاتے دو لوگ دیکھئے اور لوگ نعرے تکبیر بند کر رہے ہیں اپنے کو جاہل ہونے پر خدا کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے اندھی تقلید جس کے ثبت بیدات جنم لیتی ہے تو عرض کرنے کا مقصد کوئی دینی بات آئے تو سن تحقیق کریں پوچھیں کس کی حقیقت کہاں تک ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندر بات علاقوں میں ملووت ہیں بعض شہر کندر ہم نے دیکھا تاکہ اہلِ حدیث لوگ بھی اس کندر ملووت ہیں وہ یہ کیا ہے شعبان کی پندرہ ہمیں شب کو قبر کی زیارت کے لئے اجتماعی طور پر جانا سال بھر کبھی توفیق نہیں ہوگی قبر کی زیارت کے لئے لیکن شعبان کی پندرہ ہمیں شب کو ضرور جائیں گے حالانکہ اس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے جو ترمیدی شریف میں یا روایت ہے وہ روایت سخت اور سخت ضعیف ہے امام ترمیدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے محمد ابن اسمعیل یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ تو نہیں بیان کیا آپ نے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس سے پہلے جو حدیثیں اس کو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہے کیا کہا کہ سنان ترمیدی میں حدیث موجود ہے اور امام ترمیدی نے کیا کہا اس حدیث کے بارے میں اسے آپ نے چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول شل اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قطعاً اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس رات کو آپ قبر کی زیارت کے لئے گئے لیکن میری باتوں کا غلط مفہوم نہ سمجھیں قبر کی زیارت بہت اہم چیز ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں سنت مؤکدہ ہے ہر انسان کو ہفتے میں دس دن میں پندرہ دن میں بیس دن میں ایک مہینے میں قبر کی زیارت کے لئے ضرور جانا چاہیے کیوں؟ اس لئے کہ دل نرم ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے آخرت یاد آتی یہ انسان وہاں جا کر کے سوچے گا کہ آئے تک کسی کو نہیں دیکھا گیا کہ یہاں سے آ کر کے وہ واپس گیا ہو کہ کسی کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے کسی کو نہیں دیکھا جوان بھی وہاں پر آئے ہیں بچے بھی آئے ہیں بڑھے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں سارے کے سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں یہ نہیں کہ صرف بڑھے ہی لوگ وہاں پر آئیں گے ہر کسم کے لوگ وہاں پر پہنچیں اس لئے یہ سنت ہے جو آج چھوٹی ہوئی ہے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے زور القبور قبر کی زیارت کرو اس لئے کہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے تو یہ سنت ہے صرف شابان کے مہینے میں نہیں لیکن قبر کی زیارت ہو مزارات کی زیارت نہ ہو وہاں جا کر کسی کو قبر اور آخرت نہیں یاد آتی اس لئے کہ تم آشاءاللہ اتنا خسفودار رہتا ہے اتنا خوصورت رہتا ہے کہ وہاں انسان اپنے گھر کو بھی بھول جاتا ہے وہاں قبر اور آخرت کیا یاد کرے گا قبرستان کی زیارت قبرستان کی زیارت کی جائے ویران اس لئے قبرستان وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں فارسی میں شہر خموشاں کہتے ہیں وہاں شوشار وہاں قوالی نہیں ہوتی ہے وہاں سے خوشبو نہیں آتی ہے خاموش ہے کوئی کسی بات کا جواب نہیں دیتا بکار یہ چیخ یہ چلائیے کوئی جواب دینے والا وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا اور یہ جھوٹے مٹھے جو قصے سنائے جاتے ہیں تو اتنے مردے اٹھ کر کے جواب دیا ان کی قصوں اور افثانوں کے علاوہ ان کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے ورنہ آپ جا کے آواز دکھا کے دیکھئے کوئی آپ کا جواب دیتا ہے تو ایسی سنت ہے جو آج چھوٹی ہوئی ہے اس کی جگہ ایک بدات میں لے لی کہ آپ نے صرف شابان میں خبر کی زیارت کرنا شروع کر دیا اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ اس مہینے کی ایک بدعہ طور ہے کہ پندرہ تاریخ کو خاص کر لینا روزے کے لیے اور پندرہمی رات کو خاص کر لینا عبادت کے لیے آپ کثرت سے روزہ رکھئے ایم بید کا تیرہ چودہ پندرہ کو رکھئے لیکن پندرہمی تاریخ کو خاص کر کے عبادت کرنا اس سلسلے میں جو روایت سنال ابن ماجہ کے درہت علی رضی اللہ عنہ کی ہے وہ علماء کے ندیک سخت ضعیف اور موضوع ہے سخت ضعیف اور موضوع ہے یعنی کیا مطلب ہے یعنی اللہ کے رسول شلال اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں ہے آپ کا وہ فرمان نہیں ہے نہ صحابہ اکرام کے اس کے مطابق عمل رہا ہے اور نہ خیر القرون میں اس کی کوئی اہمیت دی جاتی رہی ہے تو یہ مخصر طور پر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان دونوں مہینوں کی اصلی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم نے رکھی اور ان کی بدعادی حیثیت کیا ہے وہ بھی ہم نے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کے یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو گناہوں کو معاف کرے ہمیں اور آپ کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور بدعاد سے ہمیں اور آپ کو رکھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروک و اتوبو الے سبحانک اللہ